تھوڑی سی ان سے بات کی شاہد انہوں نے پہلی دفعہ دین کی بات سنگی تو ان میں سے ایک کہلنے کا سڑھی کی جندگی ہے جی آج اے تھے تھے کل اب تھے جتے کوئی مار گیا اتھے یونو دب دیتا تو مڑا گھنٹور پہ یہ اس انپڑ سے لے کر پی ایش ڈی تک لوگوں کا ذہن ہے کہ پیسہ عزت دولت شہرت یہ کامیابی ہیں یہ نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرا اللہ کامیابی کامیابی یار کیا بتاتے ہیں فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْ خَاسِ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیابی ہے وہ غریب و امیر و بادشاہ ناکامی کا میار کیا بتاتا ہے قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِّرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يُوْمَ الْقِيَامَةَ أَلَى ذَلِكَ هُوَ الْقُسْرَانُ الْمُبِينَ میرے محبوب آپ انہیں بتا دیں ناکام وہ ہے جو قیامت کا دن ناکام ہوگا اور وہ ناکامی کیا ہے وہ جہنم ہے جو اس دن وہ ناکامی کیسے ہے فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأَوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِّرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ اس دن جن کی نیکیاں گھٹ گئیں جو نیکیوں میں فقیر ہو گیا جو میں آج کل فقیر ہو گیا تھا یہ بھی کوئی زندگی یہ بھی کوئی بندہ نہیں تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جو فقیر ہوں گے کس چیز کے نیکیوں میں یہی وَقُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِّرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہو جائیں قیامت کے دن کا سکہ پیسہ نہیں شہرت نہیں تولت نہیں بادشاہ کیامت کے دن مالدار وہ ہے جو اس کے پاس عملوں کا اسلام ہے نیکی ہے اور ناکام وہ ہے جو اس سے خالی ہے اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لئے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بنایا ہے جو اس کے اندر موجود ہے دنیا کی کامیابی تو پیسے سے سمجھی جاتی ہے بھائی بھائی سوہلور کی کالوں نہیں بنا ہوئے تے ادھے بڑا بڑا پلازہ بنا ہوئے بھائی کیا زندگی ہے بھائی کیا ترقی کی ہے کیا ترقی کی ہے یہ ادھوری ترقی ہے میرے اللہ نے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بتایا ہے جس میں غریب، امیر، عورت، مرد، پڑھا لکھا، انپرد، دہاتی، شہری، کالا، گورا، عربی، عجمی سب ایک جیسی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ جسم اس کی اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جھکانا پڑتا ہے یہ کامیابی کوئی ہے اب اس میں غریب، امیر، جسم تو اللہ نے سب کو دیا جو معذور ادھورا پدھورا ہے تو سید تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے دل دریاء سمندروں ڈوکے کون دلانیاں جانے ہو وچے جھیڑے، وچے بیڑے، وچے بنجمہانے ہو تو اس کا خلاصہ وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ انسان کو کامیابی کے لئے باہر کچھ بھی نہیں سب کچھ اندر ہے جس کو ہمارے شاعر نے بڑے خوبصورت شاعر مشرق جنہیں ہم کہتے ہیں اکبال رحمت اللہ علیہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگ تو میرے بھائیو کامیابی اور ناکامی اور قیامت کے دن کی عزت اللہ کی قسم اس کا تعلق نہ ایسی کالونیوں سے ہے نہ ایسے پلازوں سے ہے اور نہ فقیری سے ہے نہ فقیری سے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ چار سو سولہ ہجری میں انتقال ہوا چار سو سولہ دنیا میں چار بادشاہ بڑے گزرے ہیں چار ایک سکندر جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا اس کے بعد سلطان محمود غزنوی اس کے بعد چنگیز خان اور اس کے بعد تیمور یہ چار دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت کی وسط بہت بڑی تھی بہت پہلے اشوک بھی گزرا ہے لیکن وہ تاریخ میں اتنا محفوظ نہیں ہے ان چاروں کی تاریخ محفوظ ہے انیس سو چوہتر میں چار سو سولہ ہی انیس سو چوہتر کوئی ایک ہزار سال کے قریب گزر چکا ہے غزنی میں زلزل آیا تو اس کی قبر بیٹھ گئے تو اس وقت مسجد کا امام نہیں تھا کسی خانکہ کا پیر نہیں تھا کسی مدرسے کا وہ مفسر محدث شیخ الحدیث نہیں تھا کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا نہیں تھا دنیا چار بڑے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گل رہے اور حکومت کے دن کی تیتیس سال تیتیس برس کی حکومت کر کے ہزار سال کے بعد قبر پھٹی تو اس کا جسم ایسے تھا جیسے ابھی کوئی قبر میں رکھ کر گیا ہے تو اس سے معلوم ہو آکر دنیا کی ترقی آدمی کو آخرت کی کامیابی سے نہیں روکتی اپنا غلط استعمال انسان کو آخرت میں بھی ناکام کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اس سے زلیل کرتا ہے اور اپنے جسم کا صحیح استعمال وہ دنیا میں بھی اس کو اللہ کی رضا دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے تو اللہ تعالی نے کامیابی ناکامی کا معیار جو قرآن میں بتایا ہے وہ بلکل مختلف ہے جو ہم سمجھے ہیں وہ بلکل مختلف ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تعالی نے فرمایا اب کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے وہ اسلام ہے جو اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے پر چل کر آیا تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے تو بھائیو اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم ایمان والے ہیں اسلام والے ہیں ہماری بدقسمتی کہ ہمیں نادان علماء نے نادان نادان کی شرط لگا رہا ہوں ہر ہر شعبے میں نادان لوگ ہوتے دفتروں میں رشوت لینے والے نادان لوگ ہیرہ پھیری کرنے والے بازار میں نادان لوگ ہیں ملاوٹ کرنے والے منڈی میں نادان لوگ چوری کرنے والے ڈاکا ڈالنے والے اڈے چلانے والے یہ نادان لوگ ہیں تو انسان بگڑا ہوا ہے تو ممبر پر بیٹھنے والے بھی کچھ نادان ہیں اور کچھ سمجھدار ہیں تو نادان لوگوں نے جب ممبر پر بیٹھے انہوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا اور اتنی نفرت پیدا کر دی کہ اے کافر اے کافر اے کافر اے کافر اذنہال تو سی مسافہ پہ کیتا تھے توڑا نکاٹ ٹوٹ جائے ایسے علو اور ایسے عقل کے پیدل لوگ وہ موجود ہیں انہوں نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا اور مسلم کی بجائے کسی پر دیوبندی کا لیبل کسی پر بریلوی کا لیبل کسی پر شیعہ کا لیبل کسی پر اہل حدیث کا لیبل لکھا لیبل بنا کے انہوں نے ہمیں ٹوٹے ٹوٹے کر دیا لیکن میں ہاتھ جوڑتا ہوں شابان کا مبارک مہینہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ رجب کا پشلہ مہینہ جو گذر گیا یہ جب آتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہ مبارک اللہ فی رجب و شعبان